صرف اسی کا ووال نہیں رہ گا جس کو مارا ہے اگر کسی نے قتل کو رواج دیا کسی کی ذہن ساجی کی یہ ایسے بھی بے قف لوگ ہوتے نا جو ذہن ساجی کرتے ہیں کسی کو سپاری دیتے ہیں کسی کو مرواتے ہیں خون خرابہ کرتے ہیں دنگہ فساد کرتے ہیں تو اگر کسی نے ایسے خون خرابے کو رواج دیا کسی کو ٹرینڈ کیا مرنے مارنے کی تعلیم دی کسی کو تو یاد رہے کہ اس کے پیچھے جتنا بھی خون خرابہ ہوگا سب کا ووال اس کی گردن پر آئے گا صرف ایک آدمی نہیں جتنے لوگ مارے جائیں گے سب کا حساب اس شخص کو دینا پڑے گا جس نے خون خرابے کو رواج دیا ہے یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے صاحب بخاری کی حدیث سے حدیث نمبر 3335 3335 اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ میں پرنے والی جانو کسی بھی جان کو مارا گیا اِلَّا كَانَ عَلَبْنِ آدَمَ الْأَوَّلْ كِفْلٌ مِّنْ دَمِهَا تو آدم علیہ السلام کا جو پہلا بیٹا تھا قابیل اس پر بھی گناہ چڑھتا ہے کیوں لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَىٰ کیونکہ وہ پہلا بدنصیب شخص ہے جس نے قتل کو رواج دیا تو اس صرف اپنے آدم کا مسئلہ نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نا منسن نا سنتاً صحیحتاً جو برا طریقہ رواج ڈالے گا گناہ اس پہ بھی چڑھتا رہے گا تو آج بھی اگر مرنے مارنے کی کوئی تعلیم دیتا ہے کسی کی ذہنسازی کرتا ہے کسی کو غلط راستے پہ ڈالتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں تو سب کی خون کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے یہ خرافات پہلائی ہے تو اس سے بھی ہمارا پنداز لگا سکتے ہیں کہ آخرت میں یہ انجام بتایا گیا ہے اخروی انجام ہوگا یہ جو خون خرابہ کرتا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن